السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا چار کام آدمی کو جلدی بودھا کر دیتے ہیں یعنی چار کام ایسے ہیں جو آدمی کو جلدی بودھا کر دیتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ حضرت علی نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے سامنے یہ ساتھ کام کبھی نہ کریں اور آخر میں ہم آپ کو ایک مالدار ہونے کا وظیفہ بھی آپ کو ضرور بتائے گی تو ناظرین یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے تو پورا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نورفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں چلیئے شروع کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ چار چیزیں انسان کو جلدی بودھا کر دیتی ہیں نمبر ایک بلا وجہ دیر تک جھاگنا انسان کو جلدی بودھا کر دیتا ہے نمبر دو زیادہ شہوت کرنا بھی انسان کو جلدی بودھا کر دیتا ہے نمبر تین صبح کا ناشتہ نہ کرنا آدمی کو جلدی بودھا کر دیتا ہے دوستو صبح کے ناشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہمیں فقیروں کی طرح کرنا چاہیے جس طرح ایک فقیر کو کھانا دیا جاتا ہے تو پیٹ بھر کے اس کو کھاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی پیٹ بھر کر صبح کا ناشتہ کرنا چاہیے جبکہ دوپہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہمیشہ شہزادوں کی طرح کھانا چاہیے یعنی بالکل ہلکا فلکا کھانا کھانا چاہیے جس طرح شہزادیں کھاتے ہیں اور رات کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رات کو بھی کم خانا چاہیے نمبر چار ہر وقت کسی غم یا پریشانی میں مبتلا رہنے والا آدمی جو مسلسل کسی غم یا پریشانی میں مبتلا رہتا ہے تو وہ جلدی بودھا ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ تھے حضرت علی کے فرمان کے مطابق چار کام جن کو کرنے سے انسان جلدی بودھا ہو جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہی حضرت علی نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے سامنے یہ ساتھ کام کبھی نہ کرے نمبر ایک بیوی اپنے آواز کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی بلند نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے نمبر دو بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے کیونکہ یہ بات بھی شوہر کو پسند نہیں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اس کے سامنے کرے نمبر تین شوہر کے سامنے اس کے والدین بھائی اور بہنوں کی برائی ہرگز نہ کرے یہ چیز بھی محبت کم کر دیتی ہے نمبر چار بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی بے عزت نہ کرے ہمیشہ اس کی عزت کرے احترام کرے اور اس کو پیار دے نمبر پانچ شوہر اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو بیوی انکار نہ کرے کیونکہ اس طرح بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے شوہر اسے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے نمبر چھے بیوی شوہر کی آمدنی سے زیادہ کبھی بھی طلب نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسی مانگ یا ڈیمانڈ نہ کرے جو شوہر پوری نہ کر سکے کیونکہ ایسا ہونے سے اس کے ان کے بیچ میں تلخیہ ہو جاتی ہے نمبر سات بیوی کبھی بھی دوسری عورتوں کی پردے والی باتیں اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا بھی غلط ہے تو دوستو یہ تھی وہ سات باتیں جو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے اسی طرح ہم آپ کو بتاتے ہی مالدار ہونے کا وظیفہ بھی حضرت امام گزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اگر چاہتا ہے کہ ان کے مال کے اندر فراوانی ہو تو ان کو چاہیے کہ ہر روز ایک ہزار مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یا حیو یا قیوم یہ ایک ہزار مرتبہ ڈیلی پڑھے اول آخر دروشری پڑھ لے اور ڈیلی ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھے گئے انشاءاللہ تعالی اس کے مال کے اندر کبھی بھی جو ہے تنگی نہیں آئے گی بلکہ فراوانی ہی ہوگی تابع اس عمل کو بھی آپ ضرور کر لے السلام علیکم خدا حافظ